نورِ رمزان 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 آ گیا نورِ رمزان آ گیا نورِ رمزان آ گیا فاطمہ صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم مبارکو آپ کو بھی بہت بہت مبارک کی میں سوال کرنا چاہتی ہوں یہ مناسکت کے ذمعے میں آتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہمارے حالات پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہو تو ہم اس کی پرداداری کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی سالانہ فصلہ کا کیا وہ حل ہو گیا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ حل ہو گیا ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا تو پریز یہ بتا دیں کہ کیا یہ جھوٹ بولنا مناسکت آپ کو بتلاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ فاطمہ آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ بات ہے کہ بہت سے لوگ اب چونکہ حالات مغربت بھی ہے افلاج بھی ہے تنگ دستیاں بھی ہیں نوکریاں نہیں ہیں بے روزگاریاں ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ سوسائٹی میں جب انسان موف کر رہا ہوتا ہے اب چاہے آپ کا تعلق لوگر میڈل کلاس سے یا میڈل کلاس سے اپر کلاس سے یا ایڈ کلاس سے تو لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی حالات کیسے ہیں کیا معاملہ ہے اچھے ہیں برے ہیں تو لوگ وہ پردہ رکھنے کی لیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر اب اس میں توقع والی بات بھی آیتی ہے شکر والی بات بھی آیتی ہے ان کا سوال جو ہے نا وہ منافقت کی طرف نہیں آ رہا ہے ہمارے حالات دگرگوں ہوتے رہتے ہیں اور معاشرے میں تو اب ہر جگہ یہ عالم ہے اس میں پردہ داری رکھنا یا سبر رکھنا یا سفید پوشی پر کبھرم رکھنا وہ ایک الگ چیز ہے والدین سے استاد سے ہم چھپا نہیں سکتے اور وہ چھپانا غلط ہے اس کے علاوہ ہم اگر اپنا رونا رونا شروع کر دیں برے حالات کا تو وہ ناشکری ہے وہ غلط ہے اب دیکھیں یہ بڑا ایک اچھا نکتہ ہے بہت سو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے حالات ہوتے ہیں کاروبار بہت فرس کلاس ہوتا ہے بڑا اچھا بزنس چل رہا ہوتا ہے ان کی ایکنومک پوزیشن بھی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے بلکہ وہ بہت سو سے نہیں لاکھوں سے اچھے ہوتے ہیں کہ جس وقت مارکٹ کے اندر بزنس نہیں ہوتا اس وقت وہ بڑا اچھا کمارے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر انسی یہ پوچھا جائے کہ جی آپ کا کاروبار کیسا ہے ٹھیک ہے یارلس مندہ ہے ٹھیک ہے اللہ کے شکریہ تو یہ منافقت کی زمنے میں نہیں آجاتی یہ آتا ہے ناصر منافقت میں آئے گا یہ تو ناشکری میں بھی آئے گا اور ہو سکتا وہ آپ کی نظر سے اپنے کاروبار کو بچانا چاہ رہے ہیں اچھا یہ میں نے بڑا عمومی رویہ دیکھا اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا ہے مری سے رانہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام اب میں رانہ نصیر بول رہا ہوں مری سے جی رانہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ بہت شکریہ رانہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اور مسلمان اور مسلمان ہی اتنے منافق کیوں ہوتے ہیں بلکل آپ کو بتلاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کا سوال اس سے قبل پہلے وہ بات ہو جائے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی پرابلم میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری پرابلم کسی پر ایکسپوز ہو ہوتا ہے نا ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا معاملہ ہے میری حد تک رہے اب اس نے اگر اس نے پردہ رکھ لیا اور کسی نے پوچھا بھی تمہاری پرابلم تھی کیا وہ حل ہوئی کیا نہیں ہوئی اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہو گیا مسئلہ حل تو کیا اس صورت میں بھی منافقت ہو جائے نہیں یہ منافقت نہیں ہے یہ صبر کی بڑی بہترین قسم ہے جس کی تعریف قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے اس قصے سے آتی ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کے گھر گئے اور بہو نے کہا کہ حالات بہت برے ہیں وہ سچ کہہ رہی تھیں تو انہوں نے جاتے جاتے پیغام دے دیا اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے کہ کہدو دہلیز بدل دیں یعنی خاتون جو ہیں وہ جب ان کے شوہر آئے حضرت اسماعیل واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کا پیغام دے دیا تو جب آخری جملہ انہوں نے سنا تو انہوں نے انہیں طلاق دے دی اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد تھے سیدنا ابراہیم تھے اور انہیں آپ کی یہ ناشکری پسند نہیں آئی اگر یہ بات کہ آپ اپنے برے حالات پر پردہ رکھیں یا شوہر جیسے رکھے اس کو غصے سے بیان کریں ہر ایک کے آگے اور وہ تو نہیں پہچان دی نہیں کہ یہ والد آئے ہیں انہوں نے تو ایک غیر اجنبی جو آ کے خیریت دریافت کر رہے ہیں انہیں بتایا کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ چھے حالات ہیں یہ ہے وہ ہے اب وہ دوبارہ تو شریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ پیغام دیکھے جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں اور وہ حالات کی تعریف کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری لئے نیک وقت ہیں یہ دہلیس تمہاری تمہاری لئے مبارک ہو ٹھیک تو بات یہ ہے کہ اپنے برے حالات کو اگر ہم اس شخص کے سامنے بیان کریں جو ان حالات کو صدھار سکے ٹھیک بلکل صحیح یعنی اگر اس نے پردہ رکھ لیا اور ایک حکمت کے تحت خموشی اختیار کی ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے مصلحہ لگیا تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر کسی قسم کی کوئی مناسبت مدد کی ضرورت نہیں مدد بھی لیکن جیسے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے کہہ رہا اور میں اس کی مدد کر کے اس کے حالات سوار سکتی ہوں تو اسے ضرور بتانا چاہیے بلکل صحیح میسیز نعیم کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سبالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صرف رمکان مبارک مجھ خوش ختمت یہ کہ آپ یہاں پر موجود ہوں اور ہماری خوش ختمت یہ کہ آپ ہمارے لئے اتنی سیاری باتیں گفتور کرتی ہیں کہ پورا سال ہم اس پر عمل کرتے رہیں جنب بھائی کا طعمال ہے کہ وہ اس گفتور کو مزید تہرائے میں ڈالتے ہیں ویٹرین میں آپ کی سوال کروں گی کہ منافقت کا جواب نے اچھی طرح سے وضاحت اسی سوال دی ہے کہ اگر کوئی رشیدار بہت زیادہ خوش آمد بہت زیادہ بدنام در رہا ہے کہ نہیں یہ اس پر آئے اس پر آئے اس کا ہم کیا کریں اس کا یہ خیاج ہوتا ہے اور ایک میں چوڑا سا شیر یہ کہوں گی اگر اسے سب عمل کرنے تو کہ جداجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ بیاد کی جا ہے تماشا نہیں ہے اسے عمل مسز نعیم آپ کا بہت شکریہ اور ظاہر ہے آپ ریگولر کالر ہیں آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ ان کا کہنا یہ یہ ایک ہمارے ہم بڑی روٹین ہے صرف رشتداروں میں نہیں بلکہ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ رشتداروں میں دوستوں میں ملنے والوں میں آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہاں پر آفیس میں ہر جگہ آپ کو ایک کریکٹر نظر آئے گا اس کریکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بٹر پالش کرتا رہتا ہے وہ آپ کو ہر جگہ ایک کریکٹر نظر آئے گا بلکل صحیح کبھی بوس کے آگے پیچھے نظر آئے گا بلکل ٹھیک کبھی آپ کو وہ ساس کے آگے پیچھے نظر آئے گا کبھی آپ کو وہ سوسر کے آگے پیچھے نظر آئے گا کبھی آپ کو داماد کے آگے پیچھے نظر آئے گا کبھی بہوج کے آگے پیچھے کبھی نند کے آگے پیچھے مطلب وہ کریکٹر جو ہے وہ آپ کو الگ سے پتا چلے گا کہ یہ ہے کریکٹر جو اس کام کے لئے مختص ہے اور پھر ایسے کریکٹرز کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو اس بات کے لئے اندر سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں ہمیں بہت مقصان ہوتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے کریکٹرز کو ہمیشہ ڈسکارش کرنا چاہیے بڑے ناز نخرے اٹھاتا ہے وہ ایسے ڈسکارش کریں مطلب اس کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے بانس کے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لے کہیں ان کے فرش میں جائے پاؤں نہ لگیں دیکھئے جنید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کی تعریف اس کے موں پر کر کے اسے ہلاک کر دیا اگر ہمیں تھوڑا سا بھی بلکل تھوڑا سا بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے معرفت اور پہچان ہو اپنے دین کا تھوڑا سا علم بھی تو ہم ایسے خوشامد پسند لوگوں کو دور کر دیں خوشامدی کہیں گے یا منافق کہیں گے کیا کہیں گے یہ ایک ہی بات ہے نا آپ مو سے اور یہی خوشامدی لوگ جو ہیں آپ کو مو پر اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں آپ کے ہٹ جانے کی دیر ہے وہاں وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسکور گینن کرنے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لئے اسکور گینن کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے جو شخص ہے اس کو آئسہ آئسہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے برباد ہونے والے کا بھی قصور ہے میں یہاں پہ کہوں گی کہ خوشامدی جتنا برا ہے خوشامد پسند انسان بھی اتنا ہی برا ہے خوشامد پسند انسان تو بوس ہوا یا ساس ہوئی یا سوسر ہوئے یا ارگنیزیشن کا جو مطلب چیف ہے وہ ایک الگ موضوع ہے بات یہ ہے کہ وہ جس کو کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص اگر کسی کو خوشامد کر رہا ہے تو اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے لئے کر رہا ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو قریب نہیں آنے دوں گا تو جو سچا آدمی قریب آ رہا ہوتا ہے جو منافق نہیں ہوتا اس کو آہستہ آہستہ وہ برباد کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں بنیاری طور پر دیکھئے آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہی ہوں بات یہ ہے کہ میں یہاں دونوں کی بات کرنا چاہیے ہوں کہ ٹھیک ہے تاریس کس کو بری لگتی ہے اور یہی سے ہی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے شیطان ہمیں یہی سے ہی خراب کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا خیرخواہ ہے جو تمہاری تاریس کر رہے تمہیں تو اب خود کو بھی پتا نہیں تھا دن میں بیسیوں بار ہم آئینہ دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کتنے حسین ہیں کوئی آ کے ہمیں بتا رہا ہے اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہیں اور کوئی آ کے ہمیں بتا رہا اور ہم اس کے کہنے پر چلے جائے اچھا اس پر میسیس نئیم کی بات نہیں ہو رہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ چاند نیچے اتر آئے وہ ایک الگ محلوت ہے وہ سچ گ ERIC چاہوں گی کہ میرے ہزمن سن رہے ہیں نہیں وہ تو بہرحال سن رہے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا قصور ہے جو لوگ سنتے ہیں اس بات کو ان لوگوں کا قصور ہے جو لوگ کرتے ہیں اس بات کو لیکن آپ کیا اس بات کو نہیں سمجھتیں کہ ہمارے یہاں اب یہ روایت بہت عام ہوتی چلی جارہی ہے یہ سوچ بہت عام ہوتی چلی جارہی ہے خوف خدا جو یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھیں ہم کسی بوس کو اپنا رازق نہ سمجھیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کر کسی ارگنائزیشن کے یا اپنے بوس کے تلوے چاٹیں یہاں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر ہم سچے دل سے اپنی ساتھ سے محبت کر رہے ہیں ہمیں اپنے ایکس سے اپنی احترام سے اپنی محبت سے اس کو ظاہر کر دینا ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ای لیویو اب یہ جو ہمارے جھوٹے ڈائلاؤگز ہیں انہیں ہمیں بولنا پڑتا ہے ورنہ ہمارے جو ایکٹس ہیں ہماری زبان جو کہہ رہی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم بڑوں کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں بڑوں کو جا کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ امیوزور مجھے آپ سے محبت ہے ہرگز بھی نہیں اگر میں ان کی کبھی نافرمانی نہ کروں اگر میں ان کی عزت میں اضافہ کیا باعث ہوں میں ان کے لئے فقر اور رحمت ہوں میری وہ ساس ہیں یا میری وہ والدہ ہیں وہ تو ویسے ہی مجھ پر قربان ہوں گے مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اب اسی طرح سے اگر میرا باس ہے اور میں کام اپنے وقت پر کر رہی ہوں اور اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں اور میں صدق دل سے کر رہی ہوں تو میرا ایمان یہ ہوگا کہ میں مجھے اپنے باس سے نہیں چاہیے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان کی کمی ہے اور وہ کبھی اپنے رزق کو کبھی اپنے خوف کو کبھی اپنی امید کو کبھی اپنی دنیا کو کبھی اپنی آخرت کو لوگوں کے نام لگا دیتے ہیں بلکہ چکی اچھا ایک بات ہی بات ہے مختلف کریکٹرز ہیں سوسائیٹی میں میں بڑا ہی ایک ڈیپ لی اس کو ابزورف کرتا ہوں بات کو کہ رشتے جو ہیں ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے یعنی باپ بیٹے کا رشتہ یا ماں کا بیٹی کا رشتہ یا ساس کا بہو کا رشتہ یا نند کا بہوز کا رشتہ یا بھائی کا بھائی کا رشتہ دوست ایک دوسرے سے جو ان کا رشتہ ہوتا ایک تعلق ہوتا یہ سارے رشتے ہیں اور ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب ان رشتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں منافقت چھلکتی بھی نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان رشتوں کی رگ و پہے میں سرائیت کرتی بھی نظر آتی ہے اس پر کلام کرتے ہیں افطار کے ان پیارے سے لمحات میں میں منافقانہ بات نہیں کر رہا ناظرین ہاں منافقت کی بات ضرور کر رہا ہوں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کہیں کوئی ایسا مرض موجود ہے تو ہم اس کو باہد نکالیں اور نکال کے اس کو پھیگ دیں آپ سے مراقات کرتے ہیں خوش آمدید خواتین وزرات روح رمضان کی اس خصوصی ٹرانسپیشن اور افطار کے موقع پر ایک بار پھر آپ کا مذبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نمرہ صاحبہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی جی آپ ہلو ہلو جی فرمائیے جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ ستاروں میں اپنا فیوچر دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں کیا اس میں ذرہ کی بھی حقیقت ہوتی ہے اچھا علم جفر یا ستاروں کے اعتبار سے جو اپنے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کیا اس میں ذرہ کی بھی حقیقت ہوتی ہے بس یہی میرا سوال ہے اچھا آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سعودی عرب سے آپ نے میں جوائن کیا اب یہ تو بڑا ایک طویل موضوع ہے علم جفر علم رمل پھر علم العداد پھر ستاروں کا علم تو بہرحال چونکہ ان کا ایک سپیسیفک کسیل نشہ ستاروں کے علم کے حوالے سے دیکھئے حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ شیطان ذرا سا وہاں سے لے آتا ہے اور اس میں سو جھوٹ ملا کے تو یہ جو پامیسٹری ہے اور یہ جو چیزیں ہیں جو اسٹرالوجی ہے یہ ایک مکمل علم تو ہے سائنس کا لیکن مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس کو ایک سائنس کا درجہ دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کریں یا یقین رکھیں مطلب ستاروں پر بھروسہ رکھنا یا اس پر بلکل یقین رکھ لینا یہ ممکن نہیں ہے کاہینوں کے بارے میں تمہیں رخواہ واضح طور پر آتا ہے بلکل اس کے لئے نماز بھی چالیس دن کی قبول نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے اس پر کلام کرتے ہیں سبین صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم حلو اسلام علیکم جنند بھائی سبین بات کر رہی ہوں کراچی سے جی سبین فرمائیے سب سے دارے تو یہ کہ آپ کو پروگرام ماشاءاللہ یہی نہیں یوٹی ربی آتا ہے وہی بہت اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے جہنب جس ممونہ سے بات کرنی ہے جی بات کرنی ہے اسلام علیکم مرحبت اللہ مرحبت اللہ مجھے سبین ممونہ میں آپ سے شکریہ بناتا ہوں کیونکہ آپ سوڈرہ پر تیچر بھی رہ چکی ہیں یاد ہے آپ کو نہیں ویسے تو میں تیچر رہ چکی ہوں لیکن آپ کی کب تیچر تھی یہ یاد نہیں ہے آپ کی کلاس چیچر تھی اس پرسچر کی بات ہے پاکستان انتیکشن سکول ریاض کی بات ہے ماشاءاللہ تو بس مجھے وہ دیکھ کے آپ کو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تباہر آپ کو دیکھ دیکھیا اور بس اس بات سینک کہنا تھا جتا آپ نے ان کو پڑھایا تعلیم دی تذیر دی بس یہ کہہ بہت شکریہ سبین آپ کا ان کے لئے دعا کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ میں بات کر رہا تھا رشتوں کی اور رشتوں میں جو گھرے لوں رشتے جو ہمارے ہیں یا ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے رشتدار ہیں دو صحابہ ہیں یا ہم سوسائیٹی میں موف کرتے ہیں ہمارے سیاسی رشتے سماجی رشتے معاشرے رشتے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کریکٹر اپنی اپنی جگہ ایک منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیسے دیکھتی ہے اس بات کو ہاں اس میں کوئی شک نہیں میں نے سوچا تھا ہم اپنے ہی معاشرے کو برا کہتے ہیں میرا ہندوستان جانا ہوا تو میں نے وہاں پر بھی یہی دیکھا کیونکہ انسان کی ہم بات کر رہے ہیں سعودی ارم میں رہتی ہوں تو وہاں پر بھی میں نے بہت دیکھی اور بھی دنیا کے جیس جیس ملک میں جانا ہوا منافقت کہیں پر بھی کم نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا سب کا تعلق جو ہے دو چیزوں سے ہے ایک تو یہ کہ ہم اپنی موت بھولے ہیں ہمیں واپسی یاد نہیں یہی بات اور دوسرے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دوسرے کو بےوقوف بنا سکتے ہیں بہت مطلب اوور سمارٹ پلے کرتے ہیں شاید ہم دوسرے کو بےوقوف بنا رہے ہیں جی ہاں لیکن ایک بڑے دانا نے ایک بات کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سامنے جو شخص سے اس کو بےوقوف بنا رہے ہیں دراصل اقل مند آپ نہیں ہوتے سامنے والا بامروت ہوتا ہے جو آپ کو برداشت کر رہا ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ انسان کا بچہ بار بار بےوقوف بنایا جا سکے اگر وہ بےوقوف بنانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو آپ کب تک بنیے گا ایک بار دوسری بار تو آپ اسے پہچان ہی جائیں گے بلکہ چھیک اور یہ اپنا نقصان کر رہا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ وہ ہے جو وہ نہیں ہے بلکہ چھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا جو صدھار ہے وہ اس منافقت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں جیسے حضرت اسامہ بن زید کو اور حضرت معاذ بن جبل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اسامہ دیکھو اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں مل جائیں اور چاہیں کہ تمہارا بھلا کر دیں اور اللہ نہ چاہیں نہیں ہو سکتا تو رتی برابر نہیں کر سکتا بلکہ چھیک اور اسی طرح سے پوری دنیا کے صاحب اقتدار اور بڑے بڑے لوگ مل جائیں اور چاہیں تمہارا برا کر دیں برا کر دیں اور اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ڈرنے گھبرانے کی میں یہ سمجھتے ہوں یہ اندر کی بزدلی ہے یہ تو ایک پہلوہ ہے جس پر ہم نے کلام کیا کہ اندر کی بزدلی یا ایمان کی کمی یا ایمان کی کمی یا رزاق جو ہے اس پر یقین نہ ہونا رازق پر یقین نہ ہونا اس پر کلام کریں گے کمول صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی حلو السلام علیکم والیکم السلام جی جو کیسے ہیں جنیت بھائی آپ اللہ کا بہت شکر ہے آپ چھیک ہے رمضان کی بہت بہت مبارک میری طرف سے آپ کو بھی بہت مبارک مہمونہ آپ کو بھی بہت بہت سلام والیکم اور جنیت بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے اور آپ کا انداز گفتو بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور آپ کی دعا بھی بہت اچھی لگتی ہے بہت شکریہ بیٹا یہ سوال کرنا تھا ہے کہ منافقہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کریے کیا سزا تجیز سزا پر تو بات ہونی چاہیئے اور سزا ہی پر بات کریں گے کیونکہ سزا کا جب تک نہیں پتا چلے گا تو یہ جو ہمارے یہاں منافق لوگ ہوتے ہیں کہ لب پہ یہ ہے بیٹھئے جناب بہت دن بعد آئے اور دل میں یہ ہے کاش یہ کمبخت فوراں بھاگ جائے لب پہ یہ ہے چائے منگالو جو ہو آپ کو پسند اور دل میں یہ ہے واقعی ہانا کر دئیے ہوش مند تو یہ جو ہمارے یہاں کونسپٹ منافقت کا ہے کہ سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بتلاتے کچھ ہیں جتلاتے کچھ ہیں ہوتا یہ ہے کہ انفرادی طور پر تو نقصان ہو رہا ہے لیکن اجتماعی طور پر کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا آپ اور میں ادراک بھی نہیں کر سکتے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے لئے کتنی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو ہم میں بات کر رہا تھا یہ تو بات ہو گئی کہ قادر مطلق پر یقین نہ ہونا یا رزاق پر یقین نہ ہونا یہ تمام باتیں تو ہمارے ذہن میں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ کبھی کبار صرف اور صرف ایک انجانے تصور کے تحت منافقت کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کا بگاڑ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کس کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں بلا وجہ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے آہستہ آہستہ ایک بہتی خطرناک نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جنید ہے تو بہت افسوس کی بات لیکن بات یہ سچ ہے کہ ہم لوگ انجانے میں بہت زیادہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آتا ہے دین کا پہلو ہاں کہ دین کی سمجھ کیوں نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس کی روح تک نہیں پہنچتے یہ منافقت ہی کا نتیجہ فرقبندی کی صورت میں آیا ہے بلکہ چھیک اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن دیا ہے سیرت پاک دی ہے اس پر چل پڑے کوئی اس کو سمجھ لے کوئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں فلان فرقے سے ہوں اور فلان فرقے کو کافر کہنے کی جرت کر فلان کو بدعقیدہ مانوں اور فلان کو خوشعقیدہ کہوں یہ فرقبندی بھی اسی منافقت کے نتیجے میں نکلی ہے بات کو مزید آگے پڑھائیں گے فرحہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جنید صاحب آپ کو اور محمون آپ کو دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام نہیں سمجھنی ہوں آج میرا بڑا فون جسیب دن ہے کہ میری آپ دونوں سے بات ہو گئی آپ کی محبت فرمائی میری ذرہ بات کرا دیجئے گا محمون آپ سے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ محمون آپ میری ایک چھوٹی سی انجانہ جسے حل کر دیں وہ یہ ہے کہ مجھے اس کا کلیرلی جواب میں جب میں فون بن کر دوں گے اللہ تعالی نے مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی ہے مختلف لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور میرے شوہر بہت ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ذرا کوئی کہ ملدب آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی تعبیرات پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کے بینفرش کو سمجھیں کہ دو شادیاں تین شادیاں کیا ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ بس میں کچھ بول نہیں سکتی اچھی بات نہیں ہے بس میں سننا چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں چلیں حقیقت آپ کو بیان کرتے ہیں لیکن اب دیکھیں ایک کمال بات یہ کہ جب حقیقت سن لیجے گا اس لیے کہ مجھے پتا ہی کہ حقیقت کیا ہے اور میمونہ آپ کیا بیان کریں گے تو آپ کو کنونس ہونا پڑے گا پھر ہر صورت میں پھر کوئی گنجائش رہے گی نہیں آپ نے قرآن حدیث کے مطابق بتائیں ظاہر ہے پھر کورٹ میں آپ نے چونکہ گیند رکھ دیئے میمونہ آپ آگئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا اگر تم انصاف کر سکو تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط قرار دیا انصاف اگر تم انصاف کر سکو بلکہ شاید آگے یہ بھی فرمایا مگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے خود کو خوار کر رہا ہے اگر تو کوئی واقعی ایسا ہے جو عدل کر سکتا ہے یا کم از کم نائنٹی نائن پرسنٹ تک بھی کر لے اور سمجھتا ہو کہ میں ہنڈر پرسنٹ کر سکتا ہوں اور وہ وقت کی خرچے کی محبت کی ہر چیز کی تقسیم بھی کر رہا ہو تو کیا ارجائے گر کرنے دوسری تیسری وہ بور سب تو رہی ہے ان کے سوال پر مطلب اس وقت ساری کو انہوں نے گینڈ اٹھا گی بھی نہیں دیکھیں میں ان سے شرط بتا دی نا اب میں یہ کہوں گی میرا اپنا مطلب کہنا ہے یہ بات میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں جیسے شوہر ہیں ٹھیک ہے جو بیویوں کے حقوق پہچانتے نہیں یہ تو ایک کے لائق بھی نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ صحیح بہت بہت آفیسی بات ہے یہ چار چار کیا کریں گے اور میں یہ مردوں کے لیے کہوں گی کہ انہیں سوائی اس سنت کے اور کوئی سنت نہیں معلوم مطلب اجازت ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں چھڑی لے کر یہ تو نہیں کہا کہ چلو اٹھو چار چھڑیاں پرو ایسا کچھ نہیں ہے اگر پھر بھی پھر بھی عام طور سے شوہر چھڑنے کے لیے کہتے ہیں تو میں فرح سے کہوں گی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں لیکن اگر فرض کیجئے کوئی ضرورت ہے ہی اور اولاد نہیں ہے کوئی پریشانی تنگی ہے اللہ نے بہت دیا ہے اور سامنے کوئی بیوہ متلقہ یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی دوسری شادی آپ کو چاہیے ہیں اور آپ عدل بھی کر سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مسلمان بہنے اس بات کے لیے دل بڑا کیوں نہیں کرتی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہی ضرورت حلال جگہ پہ پوری نہ ہوں یہ بات میں اصل میں میں یہی کسی طرف آنا چاہیئے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور خاص طور سے انڈیا پاکستان میں تو یہ ایسا مطلب مجھے دکھ پہنچا ہے کہ دیکھ کے مکھی نگل رہی ہوتی ہیں جانتے بوچھتے ہوئے کہ شوہروں کی باہر گرر فرنڈز ہیں باہر تعلقات رکھے ہوئے انہوں نے مگر جب گھر آتے ہیں گھر آتے ہیں تو میرا شوہر ہے اور میں ایک بیوی ہوں کہ میں باہر نکل کے یہ نہ کہوں اور ہم ڈوب کے مر جاتی ہیں میرا شوہر میرا سرتاج ہے یہ پاکستان کی بات میرا پتی میرا پرمیشور ہے یہ اندوستان کی بات کنسپٹ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لے شوہر باہر جا کے مو کالا کر کے آ جائے اگر گھر میں آ کے اس نے یہ کہا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ نفسانی خواہشات کا اسیر ہو چکا ہے غلام ہو چکا ہے اور انہی نفسانی خواہشات کے اسیر ہونے کا علم انہی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ اپنے بچوں کے باپ کے لیے اپنے شوہر کے لیے اور اس اتنی پیارے رشتے کے لیے آپ جہنم کیسے خرید سکتے ہیں ایک بات کو تھونا سمیٹتے ہوئے آپا کہ میں یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ شخص مو کالا کر کے باہر آتا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ وہی تو میں کہہ ہوں اس کے لیے آپ جہنم خرید رہے ہیں آپ اس کے لیے جہنم خرید رہے ہیں شوہر اگر کہے کہ میں حلال کام کر لوں تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے نہیں یہ سوائے اس کے کہ ہم اس معاشرے میں اور ہم دوسرے ہم ہم مسائے ملک کے اس میں بہت آ گئے ہیں انڈر آ گئے ہیں بہت زیادہ ہم ان سے امپریس ہو گئے ہیں اس پاس کے دوسری شادی سے شقافتی الغار وہ کلچرل کلیش وہ تمام بلکہ بیوہ کی بھی دوسری شادی پہ متعلقہ کی بھی دوسری شادی پہ ہم لوگوں کو ایسا بڑا تانہ لگتا ہے حالانکہ اگر اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں معاشرے سے سب حرام کاریاں ختم ہو جائیں اگر آپ اس کو علیہ الاعلان اجازہ دیں گے میرا خواہدہ یہ مستقل موضوع ہے اس پہ ہم کلام کریں گے باقاعدہ اور میں ابھی جو ان کا جو ایک سوال تھا وہ اپنی جگہ تشنا ہے کہ اس کی لوجک کیا ہے لوجک یہ ہے کہ صاحب ہر زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہیں اور قیامت سے پہلے تو ایک ایک مرد کی کفالت میں آٹھ آٹھ عورتیں آئیں گے بلکہ یہاں تک ہے قرب قیامت کے کہ شاید پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا ایک مرد کو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گی اور وہ کیسے کریں گے اب جنگوں کے حالات دیکھیں غربت کے حالات دیکھیں بہت چیز ہیں بہت چیز ہیں کتا سے ساکھیں گے بہت چیز ہیں